دوستو ریسنٹلی میں اپنے کانسٹ میں یہ کجری گا رہا تھا بڑی فیمس کجری ہے سب لوگ آتے ہیں یہ کجری گاتے گاتے ایک چھوٹا سا بچہ وہاں سے سامنے سے اٹھ کے آیا اور اسٹیج کے سامنے آکے اس نے بڑے زور سے بولا کہ ایکسکیوز می کیا آپ میرا ایک فیبریٹ سونگ مجھے سنا سکتے ہیں مجھے دل سے بڑی خوشی ہوئی کہ آج کے زمانے میں ایک آٹھ دس سال کا چھوٹا سا پیارا سا بچہ اٹھ کے آیا ہے غزل کے کانسٹ میں آیا ہے سننے غزل تھمری کلاسیکل موسیقی وہ سن رہا ہے اور وہ اپنی فرمائش بھی کرنے آیا ہے کہ مجھے یہ سننا ہے میں نے بڑے پیار سے پوچھا بیٹا آپ کا کون سا فیبریٹ گانا ہے مجھے بتاؤ تو اس نے مجھے بولا اس کا فیبریٹ سونگ سن کے ایک بار تو میرے ہوش ضرور اوڑ گئے کیونکہ گانا تو مجھے آتا نہیں تھا لیکن ہاں کچھ پارٹیز میں میں نے یہ سونگ سن رکھے تھے تو میرا موڈ بنا ہوا تھا کہ میں پیلو چھڑا ہوا تھا برسن لاغی ساون بھون دیا راجہ تو میں نے اس کو بولا کہ میں ابھی آپ کو آپ کا ہیبریٹ گانا سناتا ہوں تو میں نے جو سنایا وہ اس طرح تھا گوڑی میں نے کندی تو جو تیلے دے سوڑیا گوڑی میں نے کندی گوڑی میں نے کندی تو جو تیلے دے سوڑیا میں کینا گوڑی میں کینا گوڑی میں کینا گوڑی میں او کن جمکن کن جمکن کن جمکن کن جمکن ترس دے رگے سوڑیا موسیقا بچے نے تھوڑے غصے سے میری طرف دیکھا اور بولا مجھے مزا نہیں آیا میں نے بولا مجھے بھی تو اس سے کہنا یہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا اچھے گانے سنایا کرو اور وہی گانے اگر بچے آپ کے سنتے ہیں تو غزل اور کلیسیکل کے محفل میں مت لے کے جایا کرو آپ لوگ ہماری جان چلی جاتی ہے تائنک یو